بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو سکول مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو چلانا سکھا ہوں گا رن کرنا سکھا ہوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے جو سکول مینجمنٹ سسٹم جو رن کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ سیٹ اپ فائل اس کی انسٹال کریں گے یعنی کہ اس کی ایکزی فائل ہے انسٹالیشن فائل ہے اس کو یہ آپ پھر اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے یہ جو انسٹال کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو ڈیسٹ ٹاپ آئیٹمز میں یہاں پہ ایک سکول مینجمنٹ سسٹم کا ایک آئیکن آ جائے گا اپیر ہو جائے گا تو آپ اس کو کیا کریں گے ڈبل کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا کچھ اس طرح ٹھیک ہو گیا تو یہ لاغ ان وینڈوز کی اپیر ہو جائے گے جب آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے اس کے بعد تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یوزر نیم ہے پاسورڈ ہے لاغ ان ریسیٹ فارگرٹ اور ایکزٹ تو یہاں پہ آپ کو پاسورڈ جو بھول گیا ہے آپ پاسورڈ آپ کو یاد نہیں رہا تو آپ اس کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنا چاہتے چینج کرنا چاہتے پاسورڈ اپنا تو اس کے لئے آپ فارگر پاسورڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فارگر پاسورڈ کی وینڈو اپیر ہو جائے گی اور اس میں جو یوزر نیم آپ نے رکھا تھا یا ای میل ان دونوں میں سے جو چیز آپ کو یاد ہے وہ آپ یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اور لگانے کے بعد جیسے ہی اب اس کو ویریفائی کریں گے تو یہ چیک کرے گا کہ اس کا یوزر نیم یہاں پہ موجود ہے اس نام کا یا نہیں ہے یوزر نیم کا تو اگر موجود ہوا تو یہ آپ کے سامنے نیو پاسورڈ کی آپشن جو اپیر ہو جائے گی اگر یہ رانگ ہوا یعنی کہ اس ٹائپ کا کوئی یوزر اگر موجود نہ ہوا ڈیٹا بیس کے اندر تو وہ ایرر دے دے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے آپ کیا کریں گے نیو پاسورڈ جو جنریٹ کر لیں گے نیو پاسورڈ کنفرم نیو پاسورڈ ٹھیک ہے کرنے کے بعد اس کو جنریٹ کر لیں گے تو یہ جنریٹ ہو جائے گا نیو پاسورڈ پھر آپ اس کو لاغن کر سکتے ہوں اچھا جب میں اس کو لاغن کرتا ہوں یہاں سے آپ یوزر نیم پاسورڈ آپ لگائیں گے یوزر نیم پاسورڈ لگانے کے بعد آپ اس کو لاغن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو وہ ونڈو مین ڈیش بورڈ اس کا جو وہ سامنے آ جائے گا تو اس میں آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ اڈمیشن فی اگزیم کلاس وائز سٹرنس سیٹنگ یہ ساری چیزیں اپیر ہو جائیں گے تو اب اس کے علاوہ یہاں پہ پروفائل ہے لاغ آؤٹ ہے آپ بند کرنا چاہ رہے ہیں اس کو لاغ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے لاغ آؤٹ کر سکتے ہوں گے اچھا مین چیزیں جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ اپنے اڈمیشن جو وہ کس طریقے سے بچے کا کرنا ہے تو اس سے پہلے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ کلاس وائز ٹوٹل سٹرنس آپ کی جو یہاں پہ موجود ہوگئے یعنی کہ آپ کو ڈیلی بیس پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے جو انہوں وہ کتنی سٹرنس ہے ٹوٹل موجود ان کے خارج ہونے کے بعد سٹوڈنٹس اگر کچھ چھوڑ کے چلے گئے ان کے بعد آپ کے پاس کلاس وائز جو کتنی سٹرنس بچی ہے تو یہ کلاس وائز سٹرنس پڑی ہوئی ہے اور یہ ٹوٹل سٹرنس ہے آپ کی یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی آئی آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی اچھا جی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اڈمیشن جو وہ کس طریقے سے کریں گے تو اڈمیشن آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ جیسے اڈمیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ارجسٹر سٹوڈنٹ کی اپشن آ رہی ہے اور ویو سٹوڈنٹ کی اپشن آ رہی ہے اگر آپ اس کو ویو کریں گے تو آپ کو ڈیٹا جو وہ سٹوڈنٹس کا یہاں پہ اپیر ہو جائے گا یعنی جتنے سٹوڈنٹس آپ کے پاس مہوں گے ان کا ڈیٹا یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ یہاں سے اس کو ڈرائگ کر کے تو اس طرف کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈرائگ کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سٹوڈنٹس آپ کے پاس زیادہ ہیں آپ کو سٹوڈنٹ کا نام جو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ بائی نیم اس کے فادر نیم سے یا ارجسٹریشن نمبر سے یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں میں بائی نیم سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بائی نیم اس نیم کا جو سٹوڈنٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کے سامنے اپیر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد یہ کام تو آپ نے کر لیا سرچنگ والا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے ایک نیو اڈمیشن کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے کریں گے تو نیو اڈمیشن میں آپ ریجسٹر سٹوڈنٹ میں چلے جائیں گے تو ریجسٹر سٹوڈنٹ کے یہاں پہ یہاں پہ جو پہلی فیلڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو ریجسٹریشن نمبر ہے یہ آٹو جنریٹڈ ہوگا یہ آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریجسٹریشن نمبر آپ کون سا آٹ کریں گے یہ ڈیٹا بیس کے اندر آٹومیٹکلی جو ہیں وہ خود سے انکریز ہوتا جائے گا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پہلے ڈیٹا بیس کے اندر دیکھ لے گا کتنے سٹوڈنٹ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کس نمبر تک سٹوڈنٹ آپ نے ایڈمیٹ کر لی ہے جس طریقے سے آپ ریجسٹر کے اوپر ایک نمبر ایشو کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی اوپر جو آٹومیٹکلی یہ خود چیک کر کے سسٹم کے اندر ڈیٹا بیس کے اندر کتنے سٹوڈنٹ پڑے ہوئے تو اس کو اگلا نمبر آلات کر دے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اس کا یہ جو سٹیرک والے جتنی بھی فیلز ہیں یہ سٹیرک والی یہ ساری کی ساری آپ کیا کر دیں گے لازمی فیلز کریں گے ٹھیک ہے ڈیٹا سامٹ کرنے سے پہلے اور اس کی ایمیج جو ہے وہ آپ نے لازمی چوز کرنی ہے ڈیٹا انڈرٹ کرنے سے پہلے ٹھیک ہے ایدر وائز آپ کا ڈیٹا انڈرٹ نہیں ہوگا ایرر آ جائے گا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ساری فیلز جو ہے وہ جو جو آپ کے پاس موجود ہیں سٹوڈنٹ نیم ہے جنڈر ہے ٹھیک ہے نیشنلٹی ہے جس کی اوپر سٹیرک لگے ہوئے ہیں یہ چھ ساتھ فیلز ہیں یہ آپ لازمی فیلز کریں گے باقی اب بعد میں اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہوں گے تو وہ اب بعد میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ چیز کرنے کے بعد جب آپ فیل کریں گے یہاں سے چوز پکچر کریں گے تو چوز پکچر کریں گے تو آپ کا جو سسٹم کے اندر جو ہے اس کے اندر ڈائلوگ باکس اپیر ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کیا کریں گے اس کی پکچر جو سلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے پکچر سلیکٹ کر لی تو یہاں پہ پکچر جو کے بعد اب اس کو سمیٹ کر دیں گے تو یہ ڈیٹا جو وہ سٹوڈنٹ کا اس کے اندر سمیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ ڈیٹا سمیٹ ہو جائے گا تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ اڈمیشن ٹیبل میں بھی چلا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ فیس والے میں بھی شو ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ اڈمیشن میں بھی شو ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہو گئے اس کے علاوہ جو ہے یہ فیس والا جو سائیڈ ہے سٹوڈنٹ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہاں پہ سیم ریجسٹریشن نمبر اور سیم نیم کا سٹوڈنٹ جو وہ یہاں پہ آٹو جنریٹر آ جائے گا یعنی کہ آپ کو فیس کے لیے علیہ در سے کام نہیں کرنا پڑے گا آپ نے اڈمیشن کیا وہاں پہ ریجسٹریشن کی اس کا ڈیٹا اس کا وہی ریجسٹریشن نمبر جو وہاں پہ الارٹ ہوا ہے وہ ریجسٹریشن نمبر اور اس کا نام ٹھیک ہو گیا یہ دونوں چیزیں بلکہ اس کا جو ہے وہ فادر نیم یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آٹو آ جائیں گے ٹھیک ہے خود سے ہی اس کے اندر اس کا ڈیٹا جو انزارٹ ہو جائے گا اس کو آپ کو دوبارہ سے اس ٹیبل کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جیسے ہی آپ کا اڈمیشن ہوگا تو اگزامینیشن کا جو ٹیبل ہے اس کے اندر یہاں پہ ڈیٹا جو سٹوڈنٹس کی انفرمیشن ہے وہاں پہ بھی سٹوڈنٹ کا آٹو ریکارڈ جو وہ یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس میں بھی وہی یہ نمبر الارٹ ہوگا ریجسٹریشن نمبر اس بچے کا اور وہی نیم ہوگا ٹھیک ہے وہ چیزیں یہاں پہ آٹو اپیئر ہو جائیں گے اس کے لیے بھی آپ کو علیہدہ سے ڈیٹا انزارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جب آپ نے یہ اڈمیشن کر لیا اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ نے ابھی آپ کا اڈمیشن پروسس جو وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو پتہ ہوگا جو ریجسٹریشن نمبر الارٹ ہوا ہے اس نیو سٹوڈنٹ کا اس کا وہ ریجسٹریشن نمبر لگائیں گے اور اس کے بعد ڈیٹے کو فیچ کر لیں گے اس بچے کا ڈیٹا جو وہ یہاں پہ فیچ ہو جائے گا اس میں دو چیزیں آپ کے پاس نہیں آئیں گی دو یا ایک چیزیں ساری چیزیں آگئی ہیں جو نہیں آئیں گی ان کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے جس طرح یہ نیچے جو ہے وہ کلاس نہیں آئی آپ جس کلاس میں اس کو ایڈمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کلاس کا یعنی جس کے کلاس میں آپ نے ایڈمیشن کیا ہے تو اس کلاس کا نیم جو ہے وہ یہاں پہ رائٹ کر کے یعنی کہ سیلیکٹ کر کے آپ اس کو کیا کر دیں گے فرس ٹائم آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں گے ٹھیک ہو گئے یعنی کہ یہ اپ ڈیٹ کا بٹن کب آپ نے استعمال کرنا ہے صرف ایک دفعہ ایک بچے کے لیے صرف ایک دفعہ استعمال کرنا ہے کب استعمال کرنا ہے جب اس بچے کا ریجسٹریشن فارم جو آپ فیل کریں گے یہ والا فارم فیل کریں گے اس کے فوراں بعد جب آپ اس کا ڈیٹا فیچ کریں گے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے اسی طرح جب یہ اپ ڈیٹ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ پھر یہاں پہ آپ ریجسٹریشن نمبر لگائیں گے وہی سٹوڈنٹ کا لگانے کے بعد اس کا ڈیٹا فیچ کریں گے اور یہاں سے اس کی کلاس اور جو جیئر ہے جو چیز سلیکٹ کرنے والی ہوگی وہ آپ سلیکٹ کر دیں گے باقی چیزیں جو پہلے سے نیم ہے اس کا وہ ساری آٹو جو پہلے سے ریکرڈ جو ہے وہ اس کا انزرٹ ہو چکا ہوگا تو آٹو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو باقی چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے یعنی کہ فرس ٹائم جب آپ ریجسٹریشن نیو سٹوڈنٹ کی کر رہے ہیں اس ٹائم آپ کیا کریں گے اس کو اپ ڈیٹ کریں گے اب اس کے بعد آپ اس کو کبھی بھی اپ ڈیٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا ایک دفعہ آپ نے اپ ڈیٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد اگلے سال کیا کریں گے اس بچے کا نیا ریکارڈ جو وہ جنریٹ کرنے کے لیے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو نیا ریکارڈ آپ نے جب ایک سال اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے نیا سال آپ کا شروع ہونے والا سٹوڈنٹ کا تو یہ فیس کا جو ریکارڈ ہے وہ لازمی بات ہے اس سال کا بھی آپ کے پاس دوزار فار اگر دوزار بیس کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے اب دوزار اکیس اگر سٹارٹ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے دوزار اکیس کے لیے آپ چاہ رہے ہیں دوزار بیس والا ریکارڈ اس کا پڑا رہے آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر تاکہ آپ دوزار بیس والا ریکارڈ اس بچے کا دیکھ سکتے ہوں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ ڈیٹا جو ہوں وہی پھر دوبارہ سے لگائیں گے ریجسٹریشن نمبر ون وہی سٹوڈنٹ کا ریجسٹریشن نمبر اس ڈیٹا کو فیچ کریں گے فیچ کرنے کے بعد سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ ساری چیزیں ہیں یعنی نام شام تو اب نہیں چینج کریں گے وہی رہے گا باقی جو چیزیں ہیں یئر اس کا چینج کر لیں گے کلاس اس کی اگلے سال میں چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا دوزار اکیس میں اگر اس میں وہ پلے گروپ میں تھا تو نیکسٹ ونرسری میں ہو جائے گا یا جو بھی کلاسز ہیں آپ کی اس میں چلا جائے گا اگر آج ون میں تھا تو دوزار بیس میں جو بھی اکیس میں دوزار اکیس میں جو وہ ٹو میں ہو جائے گا تو اب اگلے سال کے لیے جب ڈیٹا جو وہ کریں گے تو آپ انزرٹ کریں گے چونکہ آپ نیو ڈیٹا انزرٹ کرنا چاہ رہے ہیں پچھلا ڈیٹا اس کو آپ ڈیٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ پڑا رہے گا تو ہر سال اسی طرح جب دوزار اکیس آئے گا تو بھی آپ نے انزرٹ کرنا ہے دوزار بائیس آئے گا تو بھی آپ نے انزرٹ کرنا ہے دوزار تیس آئے گا تو بھی آپ نے انزرٹ کرنا ہے یعنی کہ ہر سال آپ اس کا ڈیٹا جو وہ اس کا ریجسٹریشن نمبر وہی لگائیں گے فیچ کریں گے ایڈ نہیں کرنا کچھ بھی نیا آپ نے یہ ڈیٹا جو آپ کیا کریں گے فیچ کریں گے فیچ کرنے کے بعد آپ اس کو کیا کر دیں گے جو چیزیں آپ نے سال جو وہ ہیئر سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو انڈرٹ کر دینا ہے یہ سیم پروسیجر آپ کیا کریں گے کب کریں گے جب اگلا سال آگیا دوزار اکیس آگیا ٹھیک ہو گیا دوزار اکیس آگیا تو آپ یہاں پہ بھی آپ اس کا ہیئر جو آپ چینج کر کے آپ اس کا ڈیٹا بھی انڈرٹ کر دیں گے جہاں جس طرح آپ نے یہاں پہ انڈرٹ کیا اسی طریقے سے آپ یہاں پہ انڈرٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو تھا ہر سال کرنے والا کام تو جو ریجسٹریشن پروسیجر تھا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا ریجسٹریشن فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ریجسٹریشن نمبر لگانا ہے ڈیٹا فیچ کرنا ہے دو چیزیں چینج کرنی ہے یہ اور کلاس چینج کرنے کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ریجسٹریشن نمبر لگانی یہاں پہ ٹھیک ہے ٹرم پرائیمری ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ لگانی ہے وہاں پہ ڈیٹا فیچ کرنا ہے پھر اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد اب آپ چلے جائیں گے اور فیس والے سائٹ پہ اب اس بچے کی فیس جو ہے وہ آپ جو ایڈ کریں گے جو آپ اس کی فیس رکمنڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے ریجسٹریشن فیس کتنی لینی ہے آپ نے اس سے اڈمیشن فیس کتنی لینی ہے آپ نے اس کیورٹی ڈیپوزٹ اس کا کتنا لینا ہے آپ نے اینوال سبسکرپشن فیس کتنی لینی ہے آپ نے اس بچے سے ٹیوشن فیس کتنی لینی ہے وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ ڈیسائیڈ کریں گے اب یہاں پہ بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے ریجسٹریشن نمبر وان لگایا جس کا آپ نے اڈمیشن کیا تھا اس کا ڈیٹا یہاں پہ فیچ کر لیا فیچ کرنے کے بعد آپ یہاں کیا کریں گے اس بچے کا ریجسٹریشن فیس جو ہے جو آپ یہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں اس بچے کی ریجسٹریشن فیس جو وہ آپ رکھ لیں گے فار ایسیمپل فائیو تھاؤزن رکھنا چاہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے ایڈمیشن فیس اور مجھے ساری ٹویشن فیس جتنی رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ رکھ لیں گے رکھنے کے بعد اس کو آپ اپ ڈیٹ کر دیں گے تو یہ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا یعنی اس بچے کی جو فیس ہے ریجسٹریشن فیس ہے وہ فائیو تھاؤزن یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ کو جب بھی آپ اس کا ڈیٹ اپ فیچ کریں گے فار ایسیمپل میں نے ٹو فیچ کیا ٹھیک ہو گیا تو یہ آ گیا اب دوبارہ سے وان فیچ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس دوبارہ سے یہ ریجسٹریشن فیس آپ دیکھ سکتے ہیں فائیو تھاؤزن ہمارے پاس نظر آ رہی ہے اچھا جی جب یہ آپ پروسس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے ریجسٹریشن فیس آپ نے ایڈ کر دی ہے اس کے بعد اس کا ریجسٹریشن پروسیجر جو وہ کمپلیٹ ہو گیا یعنی کہ ایڈمیشن میں جا کے سٹوڈن ریجسٹریشن سٹوڈن ریجسٹر کرنا ہے پھر اس میں ڈیٹا فیچ کر کے اپ ڈیٹ کرنا ہے پھر ایڈمیشن کا ڈیٹا فیچ کر کے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں فیس سٹوڈنٹ کی جو ہے وہ فیچ کر کے ریجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کو فیچ کر کے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے جو جو آپ فیس سٹوڈنٹ کے رکھنا چاہ رہے ہیں اچھا جی اس کا ریجسٹریشن پروسس جو وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پہ باقی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہاں پہ آ جائیں گے فیس ٹیبل پہ آ جائیں گے اب فیس ٹیبل پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے فیس ٹیش بورڈ پہ تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے یہاں پہ ریجسٹریشن نمبر کے تھرو آپ اس کا وچر جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کلاس کے تھرو اس کا وچر جنریٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل آپ جو انہوں وہ ریجسٹریشن کے تھرو آپ ریجسٹریشن نمبر کے تھرو ایک سٹوڈنٹ کا وچر جو وہ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا ریسٹریشن نمبر لگائیں گے آپ اس کا year سیلیکٹ کریں گے اب نیچے اس کا جو data مطلبا list کی فارم میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو اب یہاں پہ اس بچے کا جو year سیلیکٹ کر کے جو جس year کا آپ لینا چاہ رہے ہیں data سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ 2020 چار رہا ہے اس کا voucher generate کرنا چاہ رہے ہیں 2021 ہے اس کا voucher generate کرنا چاہ رہے ہیں تو select کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہ وچر اس کا جنریٹ کر لیں گے اچھا اس میں ہمارا تھوڑا پروسیجر اچھا یہ چیز ہمارے پاس سامنے آ جائے گی ہمارے پاس وچر آ گیا اس بچے کا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریجسٹریشن فیز جو ہے وہ فائیو تھاوزنڈ آ گئی ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا زوم آٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ دو چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ایک آفیس کاپی نظر آ رہی ہے ایک سٹوڈنٹ کاپی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دو کاپی آپ کو نظر آ رہی ہیں اچھا میں اس کو زوم آٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچے کا ریجسٹریشن نمبر ہے نیم ہے ٹھیک ہے اس کے فادر کا نیم ہے اس کی دیو ڈیٹ جو آپ وہاں پہ سیلیکٹ کریں گے وہی آ جائے گی کلاس ہے اس بچے کی یہاں پہ دیو ڈیٹ آ جائے گی جس دیٹ کو وہ آپ نے وچر پرینٹ کیا وہ چیز آ جائے گی اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوشن فیس ہے اڈمیشن فیس ہے ریجسٹریشن فیس ہے سکیورٹی ڈیپوزٹ ہے اس پہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے تو اس پہ آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ یہ جو ریجسٹریشن فیس آپ نے ایڈ کر دی ہے اب اس بچے کی ریجسٹریشن فیس ابھی پے نہیں ہوئی تو یہاں پہ فائی تھاؤزنڈ آ گیا اگر آپ اس بچے کی ریجسٹریشن فیس پے کر دیتے ہیں اس کے پیرنٹس اس بچے کی ریجسٹریشن فیس جو وہ پے کر دیتے ہیں اب یہاں سے جا کے چیک کریں تو یہاں سے پے کر دی اس نے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں فار ایکزمپل اس نے ریجسٹریشن فیس جو ہے وہ کتنی پے کی ہے فائیو تھاؤزنڈ تھی اس نے فائیو تھاؤزنڈ ہی پے کر دی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو اپ ڈیٹ کر دیا اس نے ٹھیک ہو گیا آپ نے اپ ڈیٹ کر دیا اب دوبارہ سے اس کا اگر آپ وچر جنریٹ کریں گے تو آپ اس کا وچر جا کے دیکھیں تو اس وچر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی ریجسٹریشن فیز زیرو ہو گئی ہے یعنی کہ آٹل یہاں پہ وہ چیک کر رہا ہے سسٹم تو اگر اس نے فیز ڈیپوزٹ کروا دی ہے تو وہ یہاں پہ زیرو درج کر دے گا اگر درج نہیں کروای تو وہ زیرو درج نہیں کرے گا بلکہ جتنی اس کی ریکمینڈ کی ہوئی ہے اپنے فیز وہ درج کرے گا اچھا ہے اس کے علاوہ میں اس چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اگر فار اگزیمپل اس نے جو ہے نا وہ اڈمیشن فیز جو ہے نا وہ ریجسٹریشن فیز اس نے جو ہے وہ اندراج کیا ہے اس کا تھری تھاؤزن یعنی کہ تھری تھاؤزن اس نے ڈیپوزٹ کروایا ہے آپ کو تو تھری تھاؤزن ڈیپوزٹ کروانے کے بعد جب آپ اس کو کیا کریں گے دوبارہ سے وچر جنریٹ کریں گے تو دوبارہ سے آپ وچر دیکھیں گے تھری تھاؤزن اس نے ڈیپوزٹ کروایا تو فائی تھاؤزن اس کی فیز تھی تو بقایا اس کے دو زار پہ ابھی بقایا جات میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ ریجسٹریشن فیز والی جگہ پہ بقایا جات آٹوم میٹیکلی ڈال دے گا ٹھیک ہو گیا تو اسی طریقے سے یہ سکیوٹی ڈیپوزٹ اینول سبسکرپشن اور تیشن فیز سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اور اس کے بعد لیٹ فیز ہے اگر وہ کوئی ہے تو آپ اندراج کر دیں کہ اس کی کتنی لیٹ فیز ہے وہ دے دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈال دے گا اور اسی طرح جو وہ نیچے جو یہ دوسرا بنا ہوئا ہے چران ٹھیک ہے اچھا جی اس کو کیا کرتے ہیں ہم منیوائز کر لیتے ہیں یا کلوز کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے کا ڈیٹا جو وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ریجسٹریشن فیز 3000 ہم نے جیسے آپ اس کو ڈیٹر کو انزرٹ کریں گے آپ ڈیٹ کریں گے یہاں سے آپ ڈیٹ کریں گے کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے دوبارہ سے اس کو ریفریش کر لیں گے ریفریش کر لیں گے تو یہاں پہ اس کے جو چینج آپ نے کی ہوگی وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں سے اس بچے کا ڈیٹر کسی بچے زیادہ ہیں آپ بچے کا ڈیٹا جو سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسری چیز جو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ اگزیم ہے اب اگزیم میں جا کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اب اس بچے کا جو وہ ڈیٹا فرسٹ ٹرم ہے اس کی سیکنڈ ٹرم ہے ٹھیک ہے اس کا جا کے آپ کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں نے آپ کو فیس والی سائٹ پر بتانی تھی اور کہ اگر اس بچے کا ڈیٹا جو وہ فیس آنا شروع ہو گئی ہے آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے آپ یہاں سے بچے کو سیلیکٹ کر لیں ریجسٹریشن نمبر کے تھروں یا نیم کے تھروں اسی بچے کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کیا کریں گے یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ یہ چیزیں دیوئی ہیں کلاس سری کا ڈیٹا ٹو تاؤزن ٹونٹی چل رہا ہے ٹو تاؤزن ٹونٹی کا یہ آپ ڈیٹا اس کا اپ ڈیٹ کنا چاہ رہے ہیں اس بچے کی اپریل کی فیس جو ہیں وہ فائیو تھاؤزنڈ آئی ہے فائیو ہنڈڈ ہے فائیو تھاؤزنڈ ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے ڈیٹا اس کا اپ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ اس کو ریفریش کر کے دیکھیں گے تو یہ اپریل والی فیس اس کی ایڈ ہو چکی ہو گے یہ دیکھیں اپریل فیس ایڈ ہو چکی ہو گے اس کے بعد اگلے سال کا جب ڈیٹا آئے گا تو اس میں بھی آپ کیا اسی طریقے سے سرچ کر لیں گے تو آپ کیا کریں گے مئی والے خانے میں درش کر دیں گے جتنی فیس اس کی آئی ٹھیک ہو گیا اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اس کو ریفریش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو مئی والے سائیڈ ہے اس میں فیس کا اندر آج ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ منتفائز جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے اچھا جی اس کے بعد تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے اگزیم سائیڈ اب اگزیم کا جو ڈیٹا یہاں سے بھی ہوگا آپ کے پاس اس بچے کی ریجسٹریشن نمبر پہ فرسٹ جو ہے نا وہ کلاسری کا جو وہ اسی ریجسٹریشن نمبر پہ جو ہے نا وہ فرسٹ ٹرم بھی موجود ہے اور فائنل ٹرم بھی موجود ہے تو اگر فرسٹ ٹرم آئی تو آپ کیا کریں گے فرسٹ ٹرم کا ڈیٹا یہاں سے آپ کیا کریں گے اس بچے کا اس پر ڈیبل کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اس کے معکس جو ہے وہ آپ کیا کر دیں گے اس کے ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو معکس آپ نے ایڈ کر دیا اور اس کو اپ ڈیٹ کر دیا تو جو معکس آپ ایڈ کریں گے فار اگزیمپل آپ نے اس کے جو آنے وہ 3400 درج کر دیئے تو اس کو جب آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو آٹومٹکلی اس میں اپیر ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ لسٹ میں اچھا جی یہ چیز تو ہو گئی اپ ڈیٹ کرنے کا طریقہ یہ کلوز ہو گیا ہے میں اس کو دوبارہ سے رن کر لیتا ہوں اچھا جی اب اس میں اگزیم والی سائٹ پہ آ جائیں گے تو یہاں سے ٹوٹل مارکس آپ کو کلاس وائز اس لیے بنایا کہ مختلف کلاسز کے مختلف ٹوٹل مارکس ہو سکتے ہیں بعد میں آپ اس کو چینج کرنا چاہیں اپنی ماضی سے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل مارکس آپ کو ایڈ کرنے پڑیں گے سٹارٹ میں ایک دفعہ لازمی ہر کلاس کے جتنی کلاسز یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد اس کا جو اگزیم کے لیے جو آپ ریزرٹ کارڈ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جنریٹ ہوگی تو اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں میں آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ اسلامیت ہے انگلیش ہے عربی ہے اردو ہے ٹھیک ہے سون یہ سارے سبجیکٹس ہیں آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہ کام نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ مختلف کلاسز کے لیے مختلف سبجیکٹس ہیں لہٰذا اس وجہ سے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے یہاں سے کلاسز کو سیلیکٹ کرنا ہوگا آپ جو کلاسز سیلیکٹ کریں گے اس کلاسز کے جو جو سبجیکٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ جہاں پہ ایڈی ٹیبل ہو جائیں گے آپ کیا کریں گے اس میں ٹوٹل مارکس ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اسلامیت کی ٹوٹل مارکس کتنے ہیں سون یہ سارے ایڈ کریں گے اس کو فیچ کر کے دیکھ لیں یہ پہلے سے ایڈ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر ایڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ چینج کر دیں گے اگر مطلب اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپ ڈیٹ کر دیں گے اگر نیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیو کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ کسی اور کلاس کو الکی ایڈ چیک کر لیتے ہیں اس کا ڈیٹا فیچ کر کے دیکھ لیں اس کا ڈیٹا اس میں موجود نہیں ہے آپ فار اگزمپل وہی ٹوانٹی فائی مارکس یا ففٹی مارکس رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے سبی میں درج کریں گے تو اس کو کیا کر دیں گے اپ ڈیٹ کر دیں گے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے اسی کلاس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو فیچ کریں گے یعنی کہ اس میں وہ اپیر ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ چیز تو ہوگی جب آپ نے ٹوٹل مارکس اس کے ایڈ کر دیئے اچھا یہ سارے چیزیں جب یہ سارے آپ اس کو ایڈ کریں گے سبجیکٹ تو اس کے بعد آٹو میٹیکلی جب آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں گے کریں گے تو وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہاں چیز یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ دیفرنٹ سبجیکٹ جیسی کلاسز آپ دیفرنٹ یہاں سے لیں گے تو اسی حساب سے یہاں پہ یہ جو ٹیکسٹ فیلز ہیں وہ یہ ایڈیٹیبل ہوں گی اگر آپ چھوٹی کلاسز لے رہے ہیں تو اس کے لیے وہی فیلز ایڈیٹیبل ہوں گی جن کے سبجیکٹ جو ہیں وہ ہوں گے مطلب جن کے سبجیکٹ موجود ہوں گے جیسا یہاں پہ اچھا جی اس کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے ٹوٹل مارکس اس کے ایڈ کر دیئے ٹوٹل مارکس ایڈ کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے رپورٹ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو یہ تو آپ کلاسز جب آپ سٹارٹ کریں گے مطلب ابھی آپ نے انسٹال کیا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ مینجمنٹ کا کام ہے تو آپ سٹارٹ سے ہی اس کا جو ہیں وہ ٹوٹل کلاسز کے جو ہیں سبجیکٹ ایک دفعہ سبجیکٹ کے ٹوٹل مارکس ایڈ کرنے اس کے بعد آپ وچر جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس بچے کا جو ہیں وہ وچر جنریٹ یہ تینوں چیزیں آپ کو یعنی آپ یہاں سے جا کے بچے سرچ کر دیکھ سکتے ہیں کس بچے کا آپ لینا ہے ریجسٹریشن نمبر کے ضرور لینا جائے جس کے ضرور لینا ہے تو آپ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیٹا جو آپ کے پاس اپیر ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کیا کریں گے دیکھ لیں گے اس کا ریجسٹریشن نمبر یہ 2022 ہے جس سال میں موجود ہیں ٹھیک ہے جو سال چل رہا ہے اس کے بعد term کون سی ہے اگر فرس term ہے تو یہاں پہ فائنل سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کا ریجسٹریشن نمبر لگا دیں گے ریجسٹریشن نمبر فار ایزمبل میں ٹو لگا دیتا ہوں ٹھیک ہوگے یا وان لگا دیتا ہوں چلو میں ٹھیک ہے وہ پہلے سٹوڈنٹ کا ڈیٹا کر لیتے ہیں اب اس کی کلاس ہم نے دیکھی تھی تھری ہمارے پاس کلاس ہے ریجسٹریشن نمبر وان کی ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے گی جب آپ سٹوڈنٹ کا ڈیٹا فیس کر رہے ہوں گے تو یہ تو مطلب میں اپنے طور پر کر رہا ہوں تھری کلاس آپ نے سیلیکٹ کر لی ہے کرنے کے بعد آپ جا کریں گے جنریٹ کر لیں گے تو یہ اس کے ووچر جو فائنل ٹرم کی رپورٹ ہے کیونکہ یہ ڈیٹا بیس خالی ہے جہاں پہ زیرو نظر آ رہے ہے آپ کو اس کے ٹوٹل مارکس جو آپ نے ایڈ کی ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہو گیا اب اس کے گریڈ اس کا بنتا ہو گا یہ آٹ اور جنریٹر یہ پہ آ جائے گا اس کے بعد باقی کام یہ ساری چیز ہیں جو آپ نے مینولی رکھنی کو کہا تھا تو آپ کو مینولی بنا دی گئی ہیں تو آپ اس پر کر سکتے ہیں دوبارہ سے سیٹ ٹھیک ہو گئے یہ 3 ریپورٹ کارڈ ہے کلاس 3 ریپورٹ کارڈ ہے 2022 ٹھیک ہے اسی طریقے سے چلائیں گے اس کو یہ سے جنریٹ ریپورٹ آپ نے کر لی اس کے بعد مطلب کلاس وائز سٹرنٹھ پہ سیلیکٹ کریں گے یہ پہ کلاس وائز سٹرنٹھ آپ کے پاس شوہ ہو رہی ہو گی اس نیم ایمیل پاس ورڈ کنفرم پاس ورڈ نیو یوزر اگر آپ نے کریئیٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ پہ کریئیٹ نیو یوزر آپ یہاں پہ نیم لکھیں گے ایمیل اڈریس لکھیں گے پاس ورڈ لکھیں گے کنفرم پاس ورڈ لکھیں گے سب میٹ آ کریں گے تو آپ یہاں پہ نیچے شروع ہو ہو جائے گا تو اس طرح اگر آپ پاس ورڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو جو آپ پہلے سے ایمیل اڈریس رکھا ہوگا یوزر نیم رکھا ہوگا وہ یہاں پہ لگائیں گے ایمیل اڈریس لگائیں گے پاس ورڈ لگائیں گے لگانے کے بعد جو نیو پاس ورڈ وہ لگا دیں گے اور کنفرم پاس ورڈ لگا دیں گے اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے تو آپ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے تو یہاں سے یوزر سے ڈیلیٹ بھی ہو سکتا یہ نیچے یوزر شو ہو رہے ایڈمن ہے اس کا ایمیل اڈریس ہے اس کا پاس ورڈ ہے ایس کے بعد ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ جو ایڈمیشن ہے اس کے اندر جب آپ یو ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی جا کے دیکھ لیں یہاں پہ یہ ساری چیز اپیر ہو جائیں گی اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہاں سے ڈیٹ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ڈیلیٹ والی آپشن بھی سبی میں موجود ہے فیس والے ٹیبل میں بھی موجود ہیں یہاں پہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو وکس آگ میں بھی موجود ہے ٹھیک ہو گیا تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوگی تو پھر آپ دوبارہ سے فون پر ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو لاغ آؤٹ کر لیں گے پروفائل میں جائیں گے تو بھی وہی چیزیں آپ لیں تو اللہ حافظ